سا سریکال تس ہی میک رہے ہو پنجاب میل یو ایس ای ٹی وی میں ہاں سنجیب یش خنہ ایکسپرٹس کہیں دے نے دو مہینے تے چار ہزار پولیٹیکل ایمپلوئیز ڈانالڈ ٹرمپ کو دو مہینے دے چار ہزار دے قریب اپنی ٹیم دے پولیٹیکل ایمپلوئیز تیار کرنے دے پھر وائٹ ہاؤس دے پہنچ جانے اپنا کام کرنے واسدے جنوری دو ہزار پچھیتوں آن ورڈز سو اس وقت بڑی گیما گیم ہی ہے ساری دی ساری ٹیم ڈانالڈ ٹرمپ دی لگی ہوئی ہے لسٹ تیار کرنے دے وچ کیوں کڑے 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 کابل لوگ نے جنہاں اپنی ایڈمنسٹریشن دے وچ لینا اپنی ٹیم دے وچ لینا دے پھر مل کے امریکہ واسدے کام کرنے سو اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے اور بہت زیادہ بیزی ہے ساری ٹیم تے آسی دیکھ دیا کہ ڈانالڈ ٹرمپ دی جو وکٹری ہے بہت وڈی وکٹری ہے ہیسٹوریکل کمنگ بیک کا اور اکسو تی سال دے اتحاس دے وچے پہلی بار ہویا ہے کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ آف امریکہ پہلی بار ہارن دو باد پھر چار سال دے گیپ دو باد دوبارہ وائٹ ہاؤس دے وچے انٹری کردہ اور وہ بھی ایک کلین سویپ دے نار سو ایک بہت بڑی مینڈیٹ دیتی ہے امریکنز نے ڈانالڈ ٹرمپ نو تے پچھا دیتا ہے وائٹ ہاؤس دے وچے 47th پریزیڈنٹ آف امریکہ سینٹ دے اتھے بھی پورا قبض ہے تو اس کر کے کیا جاندہ کہ ہن چلے گا تے ٹرمپ دا ایجنڈا چلے گا اور ٹرمپ دا ایجنڈا ٹیریفز نو لے کےیا ایکانومی نو لے کےیا تے ایلیگل ایمیگریشن نو لے کےیا تے ایدھر ڈیموکریٹس کس حالات اچھ نے انہا دا کی بڑھنا ہے اے ہونا وقت دسے گا کہ کون انہا نو لیڈ کرے گا اس کرٹیکل سیچویشن دے ویچ ایکزائل دے ہوتے نے ہونو اے ایکسپرٹس مندے نے اور کاملہ ہیریس اس ٹائم دوران انہا نو لیڈ کر سکتے نے یا پھر کوئی ہور نیتا چونے آ جائے گا کیونکہ جو بائیڈن دے ہوتے بار بار انگل کیتی جا رہی ہے کہ انہا نے جو کاملہ ہیریس نو اینڈورس کی تا یہ انہا دے ایک مسٹیک رہی بیٹ ایکسپرٹس مندے نے جو کاملہ ہیریس جتھ جاندے تا اے بھی ایک ہسٹری کریٹ ہون دی کہ امریکہ دی ترتی دے ہوتے پہلی بار ایک لیڈی پریزیڈنٹ آف امریکہ بن دی ہے ہو سکتا ہے جو بائیڈن دے انہا دی ٹیم دے جیڑے کور میمبرز نے انہا دے دماغ دے ویچ ایک گلوی چل دی ہوئے کیونکہ کوئی بھی ڈیسیزن بینا کیلکولیشنز دے بینا سپیکولیشن دے نہیں لیتا جاندہ پھر اے ڈیسیزن تے بہت وڈہ ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ واسطے سو اس کر کے اپنے وائز پریزیڈنٹ کاملہ ہیریس نوں اینڈورس کیتا ہے جو بائیڈن نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی کیتا ہوئے گا پھر ایک گیم ہے پولیٹیکل گیم آنکڑیانی گیم ڈیموکریسی دی گیم سارا ڈیٹا ہے کون کنی پرسنٹیج لے گیا کون کنی پرسنٹیج لے گیا اے دے اتہی ساری ایک گیم چل دیا سو اس وقت ووٹرز نے ووٹ دیتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نوں تیونا نوں پچھا دیتا ہے وائٹ ہاؤس اور کاملہ ہیریس کہنے نے کہ میں اپنی جنگ جاری رکھاں گی اپنی ٹیم دینار کیونکہ میرے نوں پیاری ہے امریکہ دی ڈیموکریسی انڈیا انٹرنیشنل کچھ امدھے جو ساڑھے سارے ادرتیان اپنے وال کھچ دینے ناو پوری تیاریچنے دانلڈ ٹرمپ اور ایک انہ دی خاص لسٹ بھی ہے جنہ دے وچ چکیا جاندہ ہے کہ انہ دے انہ لوگوں نے نادرج کیتے ہوئے ہیں جنہ دے وہ سمجھ دینے کہ انہ دے خلاف انکوائریس ہونی ہے چاہی دینے جنہ دے گاہے بگاہے کیتے نہ کیتے انہ دے فرسٹ ٹرم دے وچ کچھ ادنیاں گلتیاں کیتے ہیں جنہ دے دانلڈ ٹرمپ نظرانداز نہیں کر سکتے اس کر کے سیکنڈ کاملہ ہیریس دے ہوتے جو ایک خاص گل کئی جاندی ہے اور جس نو لیکی ہوگے چلنا چھون دینے اور انہ دے تمام سپورٹرز بھی کہیں دینے اور لیڈیز نے اتنا دی ایک انوکھی مہم بھی شروع کیتی ہے امریکہ دی ترتی دے ہوتے کہ جنہ مردہ نے دانلڈ ٹرمپ نو ووٹ کیتی ہے انہ دا کمپلیٹلی بائیکارٹ کرنا ہے اگلے چار سال تک انہ دا بیاوی نہیں کرانا یس ایک انوکھی مہم ہے خیر ہر ایک نو ایک حق حاصل ہے کانسٹیٹیشن آف امریکہ دے مطابق اپنی گل کینڈ دا اپنی ایجیٹیشن کرن دا اپنی بیچارہ نو کسے بھی روپ دے ویٹ سامنے رکھن دا ہاں کانسٹیٹیشن آف امریکہ دے فریم ورک دے اندر اس تو ادھر ادھر نہیں وہ غلط ہے وہ ایلیگل ہے اس وقت ایک ایوی جانگ چل رہی ہے کہ کاملہ ہیریس جو نہیں بن پائے پریزیڈنٹ آف امریکہ کہ انہ دے پرفارمنس انڈر پرفارمنس رہی ہے انہ دے امریکنز نے ایکسیپٹ نہیں کیتا کہ اے ایدان دی شکسیت نہیں ہے ایدان دی سٹرانگ شکسیت نہیں ہے جو دنیا دے سامنے ایسنا پریزنٹ کیتی جا سکے کہ اے ایک پریزیڈنٹ آف امریکہ دے کینڈیڈیٹ نے کتنا کتے جو سٹرانگ شکسیت دنیا دے بچ بڑیاں ہوئی یا انہیں کانفلکس چال دیاں پہ یا انہیں بارس چال دیاں پہ یا انہیں تاں ایک مرد چاہید ہے جو انہ سارے سٹرانگ شکسیت نہیں ہے انہوں نے مقابلہ کر سکے تاں اس کر کے یونٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ جو پریزیڈنٹ آف امریکہ دے دنیا دے اور ڈانالڈ ٹرامپ ہونا چاہید ہے کیونکہ کاملہ ہیریس ہوندہ دے مقابلے ویک نے ایسا دیاں گلنا بھی پبلک ریوچ سٹرانگ شکسیت دنیاں بلتی ہیں بٹھ ویک کس پوائنٹ تو نے بینگا لیڈی لیڈی ہونا اپنے آپ کے دے بچ ایک ویک ہوندہ ہے لیڈی ہونا ویک پوائنٹ تو نہیں ہے کیونکہ اتحاس پر یہاں پہ ایسیاں لیڈی سٹینار جنہاں نے مردہ تو ود کے کم کیتا مرد ہوندہ دے سامنے کچھ بھی ثابت نہیں ہوئے وہ اینئے زبردست رہی ہیں کہ کاملہ ہیریس نو ہو سکتا آپ میں چانس نہ دیتا ہوگئے ہو سکتا ہے چانس دینا چاہیدہ سی مطلب یہ تمام طرح دیا گلنا لوگ آنے ویچ ہو رہی ہیں کہ اپنے آپ دے ویچے کئے ہسٹری ہو جامنے یہ کاملہ ہیریس مندے فرسٹ لیڈی پریزیڈنٹ آف امریکہ خیر انہ دی پرفارمنس نو انڈر ناپیا گیا کر کے جینڈر بیسٹ ووٹنگ ہو گئی جو کاسٹ کی تھی انہوں الیکشنز یہ تمام طرح دیا گلنا سامنے ہو دیا نے اور پوری دنیا دے وچے ایک ایک ڈیبیٹ بندہ ہے کہ امریکن سسائیٹی جو اپنے آپنے سب تو سیویلائز سسائیٹی سمجھ دیا ہے اور من دیا اور کہن دیا اور پروف کر دیا وہ تھے لیڈیز دی کی پوزیشن ہے کیا کدھی بھی کوئی لیڈی پریزیڈنٹ آف امریکہ نہیں بند سکے گی ایسے وقت ایک سنری موقع رہا ہے سسائیٹی دے کول امریکن سسائیٹی دے کول اپروف کرن دا کہ نو لیڈی بند سکتے ہیں بٹ او موقع ہون نہیں ہے ہون اگے کی ہوئے گا فیوچر دے وچ کوئی لیڈی اس طرح اٹھے گی اور اس لیول تے پہنچے گی کوئی بھی نہیں دا سکتے ہیں کیونکہ پوکھدی کوکھ دے وچ کی یا کسے نو بھی نہیں پتا ہلیری کلینٹن اٹھے اور پچھوکڑ دے وچ بھی کچھ ایدانیا کوششاں ہوئی ہیں بٹ نہیں اور اس وقت تے کافی امید سی اور ڈانالڈ ٹرمپ بھی یہ سوچ دے سی کہ کتنا کتے ایک املہ ہری ساوی پہ رہنے بٹ اے جڑے ریزلٹس نے unexpected دیں پوری دنیا دے لیڈرز اس گال دے ہم ہی پر دینے دنیا دے لیڈرز جو ڈانالڈ ٹرمپ دی کمینگ بیک اس نو لے کے ڈیفرنٹ ترہ دیا ریکشنز دے رہے اور کچھ سوفٹ بھی نے کچھ ہارڈ بھی نے ترہ ترہ دیا گلہ نے سب دے مندی اپنی اپنی گالے کیونکہ ہارڈ تھا دے دیموکریسی ہے کسی نے بھی کچھ کہنے دا عدیقار ہے بٹ اس وقت پوزیشن ہے کہ ڈانالڈ ٹرمپ بند چکے نے پریزیجنٹ آف امریکا تے ہون انہ دیا نیتیاں لاغو کرندہ سمان نزدیک آ رہے ہیں لگ پک دو مہینے رہ گئے نے اور دو مہینے دے اندر جسے ایکسپرٹس کہہ دے نے کہ وہ اپنے فور تھاؤزنڈ پولیٹیکل ایمپلوئیس دے نال پہنچ رہے ہیں اپنی ٹیم دے نال پہنچ رہے ہیں وائٹ ہاؤس دے ویچ اپنیا نیتیاں لاغو کرندہ اور نیتیاں پہلا ایت اگریون کلیئر نے ٹیریپس ٹیکس کٹس انہ دے سپورٹرز نے اس گل نو من دے کہ بارڈرز نو سیکیور کرنگے جابز کرنگے ٹرمپ ایکنومکس بائیڈن ایکنومکس نالو زیادہ مضبوط ہوئے گی کیونکہ فرسٹ ٹرم دے ویچ جدو سی ٹرمپ دی ایکنومکس دیکھی ہے وہ بائیڈن نالو بیٹر سی اے سیڈیزنز کہندے نے پر ایکنومکس دے فیکٹرز اے ہوندے نے کہ جدو بائیڈن دی ایڈمیسٹریشن دے لازٹ تیز سی گے لازٹ سامان سی وہ دو کرونا نے اٹیک ماریا سی کرونا انہی وائرس انہی کر کے کافی کچھ ہل لیا پوری دنیا دے ویچ اور بائیڈن ایڈمیسٹریشن دے ویچ تے کافی کچھ ہل لیا ہویا ہے کانفلکس بھی چل رہے ہیں وارس بھی چل رہے ہیں انہوں نے اتھے پوائنٹیں اٹھتا ہے فیہ یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یوکرین دے اسرائیل نوں سپورٹ کیوں کردہ پہ فائنینشلی بھی اور ہتھیارہ دی مدد بھی ہو رہی ہے وائی دلیلیں دیتی جاندی ہے کہ پوری دنیا دے ویچ ڈیموکریسی نوں بچانا ضروری ہے اور دو سو پنجاز سال پرانا اتحاس ہے امریکہ دا ڈیموکریسی دا اس کر کے دنیا دے ویچ کتے بھی جو ڈیموکریسی دے ہوتے اٹیک ہوئے گا کسی دے سروائیول دی گال ہوئے گی تو اسی ہوتے نال کھڑے ہواں گے بٹ ڈانلڈ ٹرمپ دیا پلانز کچھ اور نے اوہ کہہ رہے ہیں کہ ید نوں کتنا روکنا ہے فانڈ نوں کتنا روکنا ہے امریکن دی ٹیکس منی نوں کتنا پچانا ہے ویسٹ ہون تو تقریباً یہ ساریاں گلان ساریاں نے سامنے آ چکے انہیں ناؤ دیکھنا اے کہ بائیڈن دی سیکنڈ ارائیول 2.0 اے دے ویچ کانفلکٹس بھی نے وارز بھی نے ایکنومک زون بھی ہے ایکنومک وارز بھی نے ٹریڈ وارز بھی نے چائنہ نوں بھی سوال نہ ہے کیونکہ چائنہ سر کڑ دا پیا ہے ٹریڈ دے ویچ اور ڈومینٹ کرنا چاہنا ہے ساری مارکٹ نوں کمپیلٹیو لی یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ دے اور جو بائیڈن نے بھی اوہی نیتیاں اپنائیاں سی جو ڈانلڈ ٹرمپ نے نیتیاں اپنائیاں سی اپنی فرس ٹرم دے ویچ چائنہ نوں لے کے سیم چیز نوں لے کے چلے جو بائیڈن پر پھر بھی مضبوطی نال چائنہ کھڑا ہے اور الیکشنز دے ویچ اس فیکٹر دے گال نہیں ہوئی چائنہ فیکٹر دے گال نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیدی سے کیونکہ کسی نے بھی اس نوں اپنا مدہ نہیں بنایا جو بنانا چاہیدہ سی کیونکہ اس وقت پورے ورڈ دے ویچ ایچ چیز دیکھنو مل رہیا اور یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ بلوں اپنیاں فورسز نوں بھی یہ کہہ دیتا گیا ہے کہ تو اسی بلکل ریڈی رہنا ہے کیونکہ ایک لابی ہے جو چائنہ رشیا نورٹ کوریا اور ایران دیا اور اس لابی تو سابدھان رہنا ہے چاہیو ملٹری پاور ہوئے چاہیو ایکنومک پاور ہوئے چاہیو ٹریڈ وار ہوئے اور اتھے کتنا کتے گال اے بھی ہون دیا کہ ٹرمپ جدو جنوری دوہ ہزار پچید ہے ویچھ یونائیٹڈ سریٹس آف امریکہ دے پریزیڈنٹ بند کے اپنیاں ساریاں پالیسز نوں ایکٹیویٹ کر دینے وائٹ ہاؤس تو ہوتا اتھوں ایک ٹریڈ وار شروع ہون دیا ٹریفز نوں لے کے اور ایکسپرٹ سے بھی مندینے کے کسے ایس حد تک نہ چلے جان کہ آئیسولیٹ ہو جوے امریکہ کیونکہ اپنے آپ کے بچھ آج دی دنیا بچھ کوئی بھی آئیسولیٹ نہیں ہونا چاہیدہ ہر ایک نوں لینڈ دین کرنا پہندہ ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ کرنا پہندہ ہے اور اتھے آکے گل ہون دی ہے کہ چائنہ دے ہوتے کنیاں زیادہ ٹیکسز اور کنیاں زیادہ بینڈز اور کنیاں زیادہ ٹیریفز لگائے جان کیونکہ جدو ایکسپورٹ ایمپورٹ دی گل ہون دی ہے ٹریڈ دی گل ہون دی ہے تو اس چیز نوں تیانچ دیکھے جائے گا جو ڈاؤنالڈ ٹرمپ باٹم لائن دین دینے امریکہ فرسٹ ایکسپورٹ کہنے دینے کہ اس چکر دینے امریکہ آئیسولیٹیڈ نہ ہو جائے بٹ نو سارے سیاہنے نے ٹھیک ہے ایکسپورٹ اپنی رائے دین دینے اٹھ سیاہنے دینے بٹ ڈاؤنالڈ ٹرمپ دی ٹیم بھی دین سیاہنی ہے اندھوں بھی دینے پتا ہے کہ اسی آئیسولیٹ تھوڑا ہونا اسی دی پوری دنیا نال ایکانومی ٹکی ہوئی ہے پوری امریکہ دی نال دی نال گال ہون دی ہے ڈیفیسٹ دی جو امریکہ دے ہوتے بہت زیادہ ٹریلینز دے وچھ کرزے نے انہاں ٹریلینز دے وچھ جڑی کرزے نے انہاں دا ڈاؤنالڈ ٹرمپ کی کرنگے او دے واسطے کیری پالیسی بنے گی کیونکہ ڈیفیسٹ ہا کٹے دی اٹھ ویوستہ اتھے بھی کھڑی ہے اور اسی دی نال بھی جتنا باقی ہے کتنا کہتے ہیں وہ فیڈرل ریزرو دے بھی گل کردے نے یہ فیڈرل ریزرو دے جیڑے غیر ضروری خرچے ہوں دنے مطلب ایک تا ضروری خرچے جیڑے کرنے ہی کرنے جیڑے ایمیں خرچے ویسٹیج آف منی ٹریلین ڈالرز اس نے کتنا سٹاپ کیتا جائے ایلان مسک دا ایڈیا ہے کہ ایک آڈٹ واسطے کمیشن بنایا جائے خیر دیکھ دیں کیونکہ ہی بندہ ہے کمیشن اور انہوں کتنا لے کے چل دیں بٹ فیلحال پوری دنیا دے لیڈرز اے دیکھ رہے ہیں کہ ہون کی جا رہے ہیں کیونکہ دو مہنے دا وقت ہے ترہ 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 دے اندازے ترہ ترہ دے ڈیبیٹس سیکنڈ آرائیوال کتنا دی ہوئے گے ٹو پوائنٹ آو کتنا دے ہوئے گا ڈانالڈ ٹرمپ کی کرنگے ساس ہوتے پہنے سارے ایمیگرنٹس دے جیڑے ایلیگلی طور دے ہوتے ہیں امریکہ دی ترہ دے ہوتے ہیں بیٹھے دے انہوں ڈیپورٹ کرنا ہے وان پوائنٹ تھری زیرو کروڑ مطلب یہ بہت بڑی ایک گنتی ہے اور انہی گنتی دے پیچھ ڈیپورٹ کرنا اور انہوں دے باستے کہا جاندہ ہے کہ ادنا نہیں پلاننگز کی پیا جاری ہے نہیں کہ جتے ملٹری فورس بھی تیار کرنی پا تو تو استعمال کیتی جائے سو یہ تمام گلہ کتے نہ کتے سوچنچ بات ہیں پوری دنیا نو باقی بھی ساریاں گلہ ڈال چال دیاں پہیانے کیونکہ ایکانومی ہے کانفلکٹس نے اور پوری دنیا واسطے ٹرامپ دی سیکنڈ آرائیول کتے دی ہوئے گی ڈیموکریسی کتے کھڑے ہی ہوئے گی یہ سب تو زیادہ ایمپورٹنٹ سوال بنیا ہویا ہے سو واتھ ہیپنز نیکسٹ کتہ امریکہ نو ٹرانس فارم کرنا کتہ دنیا دے مسئلہ نو نجٹھنا کتہ دنیا دے نا ڈیل کرنا فورن پولیسی کی ہوئے گی ایکچولی فورن پولیسی اور ٹرےڈ پولیسی یا ایکنومک ورڈ جسنو ہی اپا لے کے چلیے ایک ہینڈ ان ہینڈ چلنا پہندہ ہے نا سب نو مل جل کے چلنا پہندہ پولیٹیکل ایکانومی پولیٹیکس ایکانومی تو وکھرا نہیں ایکنومکس ٹریڈ تو وکھری نہیں ٹریڈ فورن پولیسی تو وکھرا نہیں فورن پولیسی ڈپلومیٹک ریلیشنز تو وکھری نہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز سافٹ پاور تو وکھری نہیں سافٹ پاور دینال ہارڈ پاور بھی کھڑی ہے اوہ دہ بھی استعمال کرنا پہندہ مطلب 360 ڈگری ہر اینگل تو تسی جدو امریکہ نو دیکھ دیو تاہی تسی اس نو گریٹ کنٹری بنا سک دیو اور پورے ورد دیو 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 تو ورحی ڈومینیشن کتا رہے گی اس دیکھ پلاننگ چال دی پای ہے اور نار جیڈیاں کانفلیکٹس نے ہو دے وچ ایک نوی ڈیویلپمنٹ جیڈیاں نارتھ کوریا دیا کچھ ٹروپس پہنچیاں رشیہ دے وچ انہیں نارتھ کوریا دے جیڈیاں ٹروپس نے 3000 پلس امریکہ دی جیڈی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ریپورٹ کر دیا کہ وہ کافی زیادہ پھلاو دے تر دے وجہ تینات کی تیاں گئی انہیں وہ دا پرپس کی ہے پوتین انہوں کتنا استعمال کرنگے یکرین دے لائی یا پھر وہ یکرین دے کول جیڈے پوجی نے رشیہ دے پولیٹیکل پریزنر انہوں چھڑاؤن واسطے یا کچھ خاص ایکٹیویٹیز واسطے کادے واسطے نارتھ کوریا دے ٹروپس جا رہے اور انہیں اگے واد جانگے کہ تے ایک کانفلکٹ پوری دنیا دی کانفلکٹ نہ بن جائے کیونکہ نارتھ کوریا ایج انوالف ہو رہے ہے اور سیکنڈ لابی چائنا بھی ہے سیکنڈ لابی تھرڈ لابی ایران بھی ہے اسے یہ بھی ذکر کر چکے ہیں ناؤ انہیں تھے دیکھنے کہ ایک ورڈ وائٹ کانفلکٹ بن سکتا ہے یا صرف ایک ریجنل کانفلکٹ ہے کہ یوکرین تا رشیہ دو چلدہ رہے گا ایتھے ایک خاص پوائنٹ بن دا کہ نارتھ کوریا کی چوندہ ہے پوتین کو نارتھ کوریا نیوکلئر ویپنز چوندہ ہے ملٹری پروٹیکشن چوندہ ہے ٹریڈ چوندہ ہے کیس خواستے کیونکہ آج دی دنیا ہے اور ہر بندہ کسی نہ کسی لالج کر کے ہی دوسرے بندے سپورٹ کردہ ہے کہ مننو کی ملنا ہے اوہ دے بدلے دے ویچ اے جرنل گالا جرنل سائکولوجی سو اے دے ویچ نارتھ کوریا کی ایکسپیکٹ کردہ اے دیکھنو ہالی گالا ہے کہ پوتین انہوں کدھا سپورٹ کردنے مطلب ہے یہ ہے کہ شانتی کتے بھی نہیں اے درو چائنہ نال بھی انڈیا دا لے کے بارڈرز نو کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑکا چالدہ رہے مطلب ہر پاس سے اے ہی ہے اور اینا چیزہ نو نجتھنا ہے دی موسٹ امپورٹنٹ جوب آف دی پریزیڈنٹ آف امریکہ کیونکہ اس دی گالی یونائٹیڈ نیشن آرگنیزیشن دے وچ بھی ہوئی سی اور اس چیز نو بھی لے کے بھی بہت کچھ ایکسپیکٹ کیتا جا سکتا ہے یونائٹیڈ نیشن آرگنیزیشن جتی ہے ہمیں گل کر دی رہنے ہمیشہ سودان دی گل ہندیا اتھے چال دی پئی سیبل وار لوگ کاندھا برا حال ہے ڈسپلیسمنٹ ایک تھا تو دوجی تھا دے اتھے لوگ جا رہے ہیں کاربار چھڑے ہوئے ہیں روزی روٹی دا پتا نہیں روٹی دا بھی پتا نہیں کیونکہ پکھ مری پھیلی ہوئی ہے بچیاں دا کی حال بزرگاں دا کی حال پیماراں دا کی حال لیڈیز دا کی حال جو پرائگننٹس نے انہا دا کی حال جو نمی بچے نے انہا دا کی حال مطلب پروٹل تباہی کادے واسطے سیبل وار اے علاقہ میرا اے علاقہ میرا میں اے بڑھنا ہے میں او بڑھنا ہے جند مٹھی پر لوگ اپنے آپنوں بنانواست دے ادھا دے پولیٹیکل کیوش کھڑے کر دیں دیں نو پولیٹیکل سٹیبلیٹی نو سوشل سٹیبلیٹی پتہ نہیں کی کچھ بنا کے رکھ دیں 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 پھر بھی لوگ کا دی ہوتے ایک کمیونٹی ہے جنہاں نے ادھا دے ارینجمنٹس کیتے ہوئے کہ لوگ کا دے کھانا پچھانا دوائیاں پچھانا ضرورت نہیں ہے چیزوں پچھانا ادھا دے کمیونٹی کیمپ ثابت کیتے ہوئے ادھا دا موڈل تیار کیتا ہے سوڈان دے وچ عام لوگ کا میں اور جنہاں اپنی کمیونٹیز نو چلاؤں دے نہیں اتنا ہی وڑے وڑے کیمپ چلاؤں دے پہنے انہی رولز انہی موڈلز دے ہوتے اور یہ پوری دنیا وستہ ایک 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 اگزیمپل بن گئی ہے کہ جب پوری دنیا دے کتے بھی ادھا دے سوڈان ورگی حالات پیدا ہون رب نہ کرے گاڈ فوربیڈ تا پھر اس موڈل دے ہوتے کام کر کے کتنا انسانیہ دنیا دے نا دے ایک دجھے دی ہیلپ کیتی جا سکتی ہے سوڈان دے وچ یہ چلدہ پہ یونائیٹڈ نیشنز اورگنیزیشن اس چیلزہ بھی خاص نوٹس لے رہی ہے کی کتا جائے کیونکہ سڈان ہے ان ایمیجنیبل سفرنگ چلدی پہ یہ ہوتھے پر نردائتہ کتنا لوگ کانو ماریا جاندہ اپنی پاور نو ڈومینیٹ کروانو واسطے نار غازہ دے وچ لیبنون دے وچ جو چلدہ پہ او دے واسطے بھی جسٹس دی منگ بار بار کیتی جاندی ہے یونائیٹڈ نیشنز اورگنیزیشن وہنو کہ جو اسرائیل ہوتھے کر رہا ہے ایون اسرائیل نال بھی جو ہو رہے ہیں وہ بھی کڑھا مطلب شانتینل بیٹھا ہویا انہوں نے بھی تب بندے مردے ہی پہنے انہوں نے بھی تب بچے جوان سب نے اٹھے اٹیکس ہو رہے ہیں کیونکہ دو تیڑا آپس دے وچ لڑ دیاں پہی ہیں ایک دجھے جتھے موقع ملتا ہے مارس اٹھ دیاں اہی کم چلدہ پہ اہی تباہی ہے اور اے دے وچ سارے لوگ انبولڈ نے جنرلہ کسی نرل کوئی لینا دینا نہیں اپنی عام زندگی جیوند والے لوگ وہ مارے جاندے پہنے انہوں نے بچے بھی رہے ہیں سو جو بچہ نے پرتی اس طرح دی وائلنس ہو رہی ہے نردیتہ ہو رہی ہے ہنسہ ہو رہی ہے اس نو کدھر ٹیکل کیتا جائے یونائٹڈ نیشنز ارگنیزیشن خوب اے دے اٹھے گھٹاریز جو جنرل سیکریٹری نے خوب روڑا پہ رہے ہیں پر ورڈ کمیونٹی ہے ان ورڈ کمیونٹی سنے گی تاہین اے دے کوئی کاروائی ہوگی کیونکہ یونائٹڈ نیشنز ارگنیزیشن کلتے ہیں اپنی تو کوئی پاور کوئی ملٹری کوئی کچھ بھی نہیں ہے گا جو باقی دیش جو ویٹو پاور رکھ دینے وہ جو سپورٹ کر دینے وہ تو ہی کسے پرپس نو لہکے اگے بڑی آ جاندہ بٹ یہ پرپس ختم ہو گیا پرپس لاسٹ ہو گیا پرپس ہار گئے ہیمینٹی ہیومن رائٹس دین وارٹ ہیومن لائف میٹرز کین دی گل ہے یہ میٹر کر دی پئی تھاؤزنڈ تھاؤزنڈ مرد دے پہ سو یہ گلہ دیکھ کے یونائٹڈ نوارگنیزیشنز یونائٹڈ نیشنز والوں یہ سب گلہ بار 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 کمیونٹی نو کئیان جاری ہیں اور یوکرین دی سیچویشن اسرائیل دی سیچویشن نیوکلیر وارڈ نو لے کے ایران نیوکلیر پاور اور یہ یوکرین دی گل کریے پتن کہہ چکے نے کہ جے کسی نے ریڈ لائن کراس کی تھی جے کسی نے مریادہ دا علنگن کی تا جے کسی نے نیوکلیر پاور دا استعمال کی تا میں پچھے نہیں ہٹا گا میں نیوکلیر پاور دا استعمال کرانگا یوکرین نو اتم کی یا پوری ورڈ کمیونٹی نو اتم کی یا یورپ نو اتم کی یا ویسٹن کنٹریز نو اتم کی یا ناٹو نو اتم کی کسی نو بھی سمجھ لگو نیوکلیر ویپنز دا استعمال ایک گل باٹم لائنہ اور ادھروں جی اسرائیل دی گل کریے تا ادھر بھی نیوکلیر ویپنز حالانکہ یو ایس بار بار کہہ رہے ہیں اسرائیل نو ڈانٹ ڈو دس ایران دے ادھر کوئی بھی ادھر نہ حملہ نہیں کرنا تاکہ نیوکلیر ویپنز استعمال ہو جن یا آئل سیکٹر استعمال ہو جوئے تا ازرائیل کرنا ہے نو میں نہیں کرانگا بٹ ان وار میزائلہ چال دیا توپ گوڑے چال دیا کوئی کدر نو لنگ گیا کوئی کدر اٹیک ہو گیا سیویلینز بھی تا مردے پائے انہیں ان کسے نے کوئی گرانٹی تا نہیں دیر نیڑی کہ توپ کدر نو تو روپے گئی کیونکہ آئل دے ٹینکرز بھی ہوتے ہی نہیں آئل دا سارا ریزرر بھی ہوتے ہی جیتے عام لوگ بیٹھے نہیں نیوکلیر ویپنز بھی ہوتے ہی نہیں سو اے اے چیزہ خطرناک پیدا ہو چکی ہے سو پولیٹیکل کرائیسز ایکنومک کرائیسز اور سوشل فیبریک دی کرائیسز بھی پیدا ہو چکی ہے کیونکہ انسان نو اے نہیں پتا لگ رہا کہ پوری دنیا دے بچ کلچر کے تھے ہے کچھ لوگ اپنیاں جڑانا جڑے ہوئے ہیں کچھ پچھوکرنا جڑے ہوئے ہیں کچھ مارکٹنگ دے کلچرنا جڑے ہوئے ہیں کیونکہ جڑا سارا دن اپنا ٹی وی دے دیکھ دیا فلم آچ دیکھ دیا اور انٹرنیٹ دے دیکھ دیا ایک کلچر ڈیزائنرز بیٹھے ہوئے ہیں جو سنو اپنا ہی کلچر دست ہے کیونکہ انہاں نے اپنیا پروڈکٹس انہاں نے اپنیا سروسیز بیچنی ہیں کنزیومر کلچر ایک نامہ کلچر ایک کنزیومر کلچر نے بھی بڑے پوڑے پائے ہوئے ہیں پوری دنیا دے کیونکہ اپنیاں اچھامہ نو پوریا کرنے واستے اس ہاتھ لکھ چلے جاندے ہیں کہ اسے انسانیت دی پرواہ نہیں کر دے لائک وائز دنیا دے بڑے بڑے دیدرز بھی اپنیاں اچھامہ پوریا کرنے واستے اس ہاتھ لکھ جاندے ہیں کہ انسانیت دی پرواہ نہیں کر دے ریزلٹ نردوش لوگ مارے جاندے ہیں یہ بھی ایک طرح نا کنزیومر کلچر ہی ہے کنیک ویپنز کنزیوم کرنے کنیک ویپنز کنزیوم کرنے کیونکہ سیٹلائٹ انڈسٹری ہے ویپنز انڈسٹریز ویپنز بناؤن دیاں نیک کا دے چلون واسطے جتے جنگہ لگن گئے ہیں جنگہ نہیں لگن گئے تھا ہتھیار نہیں بکن گئے ہتھیار نہیں بکن گئے تھا جنگیاں کمپنیاں بناؤن دیاں ہتھیار انہوں پروفٹ کتے ہوئے گا پروفٹ اینڈ پاور دی گیم ہے ادھے بچ آم انسان رگڑے آ جاندہ ہے ادھے بچ آم انسان ختم ہوندہ تو اے جڑی ہے نا دی موسٹ شیمفل ستی تھی ہے اس تو زیادہ شرمناک انسانیت نوں شرمندہ کرنے والی کوئی ستی تھی نہیں ہوتنے دی جتے کیا جاندہ war is a business سو اے نا گلنہ نوں اسی کہنے بھی ہیں سمجھ دے بھی ہیں پیٹ بھی کر دے ہیں پر نتیجے کی ہوندے نے ہون نتیجے ہٹ اینڈ ران کیس ہویا اٹیک ہوئے اسرائیل دے جو فوٹبال فینز نے ہونتا سو گیمز دے ہوتے بھی کوئی فلسطینی کوئی جیوز انہوں نے خلاب آپس دے بھی چگڑے فوٹبال دی گیم سپورٹرز نے ہٹ اینڈ ران ہون دے ہوتے اٹیک خیر ٹھیک ہے ہوسپیٹل آئیز ہوئے ہوتھو ڈسجارج ہوئے بٹ سپورٹس نے جانگ لگیا ہوتے ہیں اور دنیا دے بچ دیکھا جاندہ ہے کہ ایک دیش دو جہ دیش نو یہ پساندہ نہیں کر دا تھا سپورٹس بھی ہوئے گا کہ فوٹبال دی گیم ہوئے گی کہ کرکٹ دی گیم ہوئے گی کہ اتنا لگے گا جو دو ملکان دے بچ جانگ لڑ دے پہنے سپورٹس ہے یار سپورٹسمنٹشپ ہے ایکنے ہارنے ایکنے جتنا ہے یہ تب کلیر آرہا ایکنے دیش 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 د باقی دیشان دے جوڑے سپورٹس مین آئے نے وہ سپورٹس مین شپنات فوٹبال کھیڑنا آئے نے یہ تا شانتی دے گل ہونی چاہیے دیا ایک دیش دوسرے دیشنا جوڑے سپورٹس کھیڑ دا تا یہ سوفٹ پاورا جو فورن ریلیشنز نو مضبوط کرے گی جو فورن پالیسی نو مضبوط کرے گی ڈیپلومیٹک ریلیشنز نو مضبوط کرے گی کیونکہ آپس درش لیندین ہو رہے کلچر دا کھانا پینا ایک دوڑے دا پینڈنا ایک دوڑے دا میوزک ایک دوڑے دا سپورٹس ایک دوڑے دیا ایک دوڑے دا بیوہار ایک دوڑے دا کلچر ایک دوڑے دی گل بات کرن تا طریقہ کیومنیکیشن سکیلز مطلب کنہ کچھ ڈیویلپ ہون دا ہی انٹرنیٹ دے دیکھنے دوسرے ملکہ دا کلچر دیکھنے ہی آپ کنے انریچ ہونے ہیں کنے زیادہ ایسی امیر ہونے آپ نے اپنے آپ دے ہی پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کینی ہونے کیونکہ دنیا دے وقت وقت ہونے وقت وقت چیزیں وارے پتہ لگ دے لائک وائز سپورٹس ہے بٹھے بھی ریسیسٹ سلوگنز ایک دوڑے دی چنڈیاں نو ڈیسٹرائے کرو ایک دوڑے نو جانو مارن دی کوشش کرو اور مار کے دوڑ جاؤ پھر پولیس دے ہاتھ چڑھو ستے پولیس دے اپنی کاروائی کرے گی ہو کرے گی so this is very bad اور اے کچھ غلط لوگ جو ادنہ دی حرکت کر دین دے نے اور انہوں اے نہیں پتا کہ اے دے نار کتنا دے relations بن جان دے دونوں کنٹریز دے جنگ تک دی ستھی آ جان دی سو اے گلہ ایسٹر رام دے وچ جو ہوئیاں نے اسرائیلی فوتوال ٹیم دے جڑے فینز نے انہوں اٹیک ماریا گیا ہے اور جیڑی اے نفرت ہے جیوز دے پرتی مطلب کسے دے بھی پرتی ہوئے تھے خاص کر کے اپنے اس پوائنٹ نو لے رہے ہیں کیونکہ اپنے اسرائیل دے گال کر رہے ہیں فوتوال ٹیم دے فینز دے گال کر رہے ہیں so ایک کسے بھی کمیلیٹی دے پرتی جنگے ساڑے نفرت ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے اور ایس چیز اپنے امریکہ دے ترتی دے بھی جدو ریسیسم دے گال آپا دیکھ رہے ہیں تو بار بار اس گالوں کے آ جاندہ ہے کہ آن والے جنریشن واسطے ایک ادھان دی سوچ ہے حالانکہ جو ادھان دیا گلنا کردے نے خاص کر کے ٹرمپ دے بارے جدو گال کرتی جاندی ہے تو ہی سیز کہ آن نوٹا ریسیسٹ تو ریسیسم تو اپنے اگے چھلیے تھے اپنے گال کر یہ ایکانومی دی کیونکہ ہن مین چیز ایکانومی ہے جو ڈانلڈ ٹرمپ دے سیکنڈ ٹائم پریزیڈنٹ بندن تو بات دیکھی جانی ہے پوری دنیا دیوچھ ٹو پوائنٹ او اور اے ہی ایکانومی بیس رہی ہے الیکشنز دا جو یو ایس وچ ہوئی ہے تو ایتھے پھر اے ہی ہے کہ انہوں نے نمیہ پالوسیز کتنا دیا بڑھن گیاں پوری دنیا دنال کتنا ٹریڈ ہوئے گا اور انویسٹرز کی چیز دیکھ رہے نے اور ورڈ مارکٹ کس چیز نو کوکھ دی پئی ہے کہ کتنا پیسہ لگایا جاوے تو کتنا پوری دنیا دی جیڑی ایکنومکس تھی تھی ہے انہوں سٹیبل کیتا جاوے کیونکہ ٹرنالڈ ٹرمپ اے پرامس کر دے نے ہمیشہ ہی اپنیا کیمپینز دے وچ کہ میرے ارنال ایکانومی سٹیبلٹی بلے گی نہ صرف امریکہ دی ایکانومی بلکہ پوری دنیا دی ایکانومی کی خوندہ تے کتنا سارا سیٹ خوندہ کیونکہ دو مینے رہ گئے نے جنوری دو ہزار پچیتوں یہ ساری کاروائی شروع ہو جانے گیا دھاڑے کی بیچار میں انہا سارے مدیانے ہوتے اپنے بیچار سانو انبوکس کرو سانو چینل پنچاب میل USA TV سبسکرائب کرو میں حسن جیوی اشکھنہ انڈیا انٹرنیشنل کو جو مدی جو ساری دنیا دا تیان اپنے والا کھچ دینے سارا سرکار